سبانے رکھیں آج پاکستان بار کانسل کا اجلاس تھا اور ہر سال پاکستان بار کانسل اپن انتخاب کی ذریعے اپنے سربراہ کا تقرر کرتی ہے اور آج ہم نے اپنے میٹنگ میں عابد ساکی صاحب کو اپنا سربراہ مقرر کیا ہے کہ اب آج کے بعد عابد ساکی صاحب پورے پاکستان کی وقلہ کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے اور جیسے کہ پچھلے سال ہم نے آئین اور قانون کے حوالے سے اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے اور اداروں کا آئینی پیرامیٹرز میں رہنے کے حوالے سے جیسے اور اسی طرح آزاد عدلیہ اور آزاد منس ججز کے خلاف کسی بھی کاروائی کو جس طرح ہم نے اپوز کیا تھا انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طرح ہی لیگل فرٹینٹی جو ہے وہ کھڑی رہے گی آئین کی حکمرانی کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے اور اداروں کی مضبوطی کی خاطر بار اپنا آواز اٹھاتی رہے گی اور اسی طرح بار اپنے اندر بھی جو اعتصابی نظام ہے اس کو بھی مضبوط کرے گی تاکہ آئندہ تشدد کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکاریج کریں گے اور اس پر جو ہماری جو ڈسپری پروسیڈنگز ہیں ان کو زیادہ ایکٹیو کیا جائے گا آج کی میٹنگ جو ہے ہماری اس میں عابد ساکی صاحب نے اس کو پریزائیڈ کیا اور آج کے ایجنڈے کے حوالے سے عابد ساکی صاحب آپ کو آفیشلی ابھی انفارم کریں گے تینکیو ویری مچ سید امجد شاہ صاحب میں آپ کو خراج تحضیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لیگل فوٹرنٹی کی لیڈرشپ کا پورا سال حق ادا کیا اور میں انشاءاللہ آپ کے فوٹ پرنٹس کو فالو کرنے کی کوشش کروں آج کی اجلاس میں ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں بہت سی گفتگو ہوئی ہے لیکن تین چار اہم جو نقاط ہیں وہ میں آپ کے توسط سے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایک بینچ نے جنرل پرویز مشرف کی ایک آئینی درخواست پر سپیشل کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے ہماری کاؤنسل نے آج کی میٹنگ میں یونانیوسلی اسے ڈس اپروف کیا ہے اور 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 اس کو ہم نے ڈس اپروف کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ ریزول کیا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اور پارٹی بنے گی بس اپروف کیا ہے تو لیگ عدالتی فیصلہ ہے اس کو ہم نے ڈس اپروف کیا ہے اور ہم اس کے خلاف آہ سپریم کورٹ میں اپنی قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپیل دائر کریں گے اور اس نے عدالت کا لضب قرار دی تھی نا اسی اسی کے حوالے سے کر رہا ہوں اس پورے فیصلے کو ہم نے ڈس اپروف کیا ہے اور اسی فیصلے کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے بطور ایک فریق مقدمہ بننے کے بعد اور دوسرا یہ ہے کہ انعام الرحیم ایڈوکیٹ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو الفوس ڈس اپیرنس کی گئی پھر ان کو خفیہ انداز میں رکھا گیا اور پھر الٹی میٹلی بڑی لمبی جد و جہود کے بعد اداروں نے تسلیم کیا کہ وہ ہماری حراست میں ہے تو ہم اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ایکٹیوٹیز ہیں سٹیٹ ایجنسیز کی محبے وطن شہریوں کے خلاف ان کو آگواہ کرنا ان کو آہ ڈیٹینشن میں رکھنا اور میں سمجھتا ہوں کہ انعام الرحیم جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے کیسز کر رہے تھے ان کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ورنہ اس شخص کی محب الوطنی پر کسی شخص کو شک نہیں ہو سکتا اور یہ جو بے بنیاد الزامات سراغ رسانی کے ان پر لگائے گئے ہیں ہم ان کی مضامت کرتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ہمیں شدید طور پر مایوس کیا ہے جنہوں نے ہائی کورٹ کے ریلیز آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا اور ایک شہری کو سسپینڈ کیا اور ایک شہری کی آزادیوں کے بارے میں جو آئین کے اندر تحفظات اور جو گیرنٹیز موجود ہیں ان کو انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو اس بات میں ہم نے یونینیمس نے ڈیسیئن کیا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کے کیس میں ایک فریق مقدمہ کے طور پر پیش ہوگی اور ہم اس میں فریق مقدمہ بن کے اپنے محب وطن شہری کے حکوم کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر جس طرح اعلانیاں اور غیر اعلانیاں سینسرشپ نافذ کی گئی ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں چند ڈسینٹ رکھنے والے صحافیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فریڈم آف انفرمیشن اور ایکسپریشن آف اپینین کا جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہاں کے ہر شہری کو حاصل ہے اس پر یہ جو قدگن لگائی جا رہی ہے ان کو جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں قابل مضامت ہے اور ہم ایسے تمام اقدامات کے خلاف اس ملک کے غیور عوام کے ساتھ سیسا پر لائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں اور ہم شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی جنگ جس طرح پہلے لڑتے رہے ہیں آئندہ بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑیں گے اور جو جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن کا جو میٹر ہے یہ بھی ہم نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور اس میں بھی ہماری رائے یہ بنی ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت پھر ایک ایسا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر ایک پرپیچول مارشلہ اس ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے اب ہر آنے والا چیف آف آمی سٹاف اپنی چار تین چار سال کی ایکسٹینشن کے لیے پولیٹیکل منوورنگ کرے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پروفیشنل ایکٹیوٹیز پر ایمفوسز کرے اور اس ملک کے جو فرنٹیئرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے اب وہ کوشش کرے گا ہر آنے والا آرمی چیف کہ وہ ایکسٹینشن لے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آئینی ادارے کے سربراہ کے بارے میں ایکسٹینشن کا تصور ایک ریٹن کانسٹیوشن کی موجودگی میں بلکل بے مانی اور غیر متعلق ہے ہم یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے اور یہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں کہ کسی بھی آئینی عودے کے بارے میں ایکسٹینشن کا قانون آئین کے منافی ہے آئین کی روح کے منافی ہے اور ہم ایسے کسی آئین کو ہم کسی ایسے قانون کو جو اگرچہ پارلیمنٹ نے بھی بنایا ہے ہم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے بھی اپراپریٹ فورمز پہ اپنا گریونس لے کے جائیں گے ہم اس پہ بھی اپنا اپراپریٹ فورمز پہ اپنا گریونس لے کے جائیں گے اور باقی جو ججز کی تحیناتی کا موجودہ طریقہ کار ہے اس پہ بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے آئی کانسل میں کہ تین سیکٹرز ہیں جو بیسیکلی جو ریال سٹیک ہولڈر ہیں ایک عدلیہ ہے ایک لیجسلیچر ہے جس کو مکندنہ کہتے ہیں اور دوسری بار اسوسییشنز ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سو پجتر اے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے آف دی کانسٹیوشن میں ایسی مناسب ترامیم کی جائیں جس میں تین ریال سٹیک ہولڈرز کے برابر نمائندگان موجود ہوں عدلیہ کے ممبرز کی تعداد بھی اور بار کانسل اور بار اسوسییشنز کے نمائندوں کی تعداد بھی اور لیجسلیچر کے نمائندوں کی اور ممبرز کی تعداد بھی ایک ایک ہونی چاہیے اور ان ون سیشن ان ون انسٹیوشن یہ تینوں ریال سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کرے جو پہلے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو اب ججز کا ایک کانسورشن بن چکا ہے ججز صرف اپنے من پسند افراد کو جڑیشنی میں لانے کے لیے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کی جو کالٹی ہے وہ کامپرومائز ہو رہی ہے اس ادارے کی کالٹی کامپرومائز ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدلیہ مکننہ اور بار اسوسییشن کے ایک برابر تعداد میں جو نوائندگان ہیں ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جو عدلیہ کی اپوائنٹمنٹس جو کانسٹیشنل کورٹس کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں آرٹیکل سیونٹی فائیو اے کو سوٹیبلی امنٹ کر کے ون سیونٹی فائیو اے کو سوٹیبلی امنٹ کر کے اور وہ مناسب ترامیم ہماری جو آج کا مطالبہ ہے اس کے مطابق ان کو بروے کار لائے جائے جنرل باجبا کی پیٹیشن فیصلہ ایک منٹ اور ایکسٹینٹ کرمین اس ساری پرائیم افشائی موٹیویٹر جنرل ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل کمرجاوید باجبا کی جو ایکسٹینشن اور اس کے بارے میں دائر کی جانے والی جو درخواست تھی وہ اور اس کا فیصلہ اور فیصلے کے نتیجے میں جو قانون سازی ہوئی یہ سارا ایک موٹیویٹر پروسس تھا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے جو عوام تک نہیں پہنچے لیکن ہمیں ان کا ادراک ہے ان کا بھی مناسب وقت پر ہم اظہار کریں گے عوام کے سامنے اور سچ کھول کے رکھ دیں گے میں سوائیتا ہوں کہ یہ سارا پروسس موٹیویٹ طریقے سے کیا گیا ہے اور جو ایک سرکار کا ملازم ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو آپ یہ ایکسٹینشن کا دے کر ایکسٹینشن کا پروین دے کر تو آپ نے ایک پرپیچول مارشنلا کی راہ ہموار کیا ہے اس ملک میں اور پورے ادارے کو تباہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے اس پہ غور و فکر کیا ہے اور آئندہ بھی اس پہ ہم سٹیٹری جی والو کریں گے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کس طرح کیٹر کرنا ہے ہو سکتا ہے ہم عدالتوں میں جائیں ہو سکتا ہے ہم پارلیمنٹیرین کے ساتھ نگوشیئٹ کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو یہ جو قانون آیا ہے اس قانون کو واپس لیا جائے اور فیصلہ واپس لیا جائے اور اس سے پہلے جو موجودہ موجود قانون تھا جس میں اگزیکٹیو کی ڈسکریشن ہے اگزیکٹیو کا پلائیر ہے کہ وہ کسی آرمی چیف کو آج اپوائنٹ کرے کل ڈسمس بھی کر سکتی ہو آج اپوائنٹ کرنے کے بعد کل ڈسمس کرنے کا بھی اختیار چیف اگزیکٹیو کے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ پوائنٹ ہو جائے اور کل کو وہ انکیفیبل ہو تو پرفارم دوز فنکشن تو وہ تین سال کے لیے یا چھ سال کے لیے پانچ سال کے لیے اپنی ایکسٹینشن کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پھر عدالتوں میں آئے میں سمجھتا ہوں اور بار کانسل یہ سمجھتی ہے ہم بار کانسل نے ریزولف کیا ہے کہ یہ تمام کیے جانے والے جو اقتامات ہیں یہ آئین سے بھی متصادم ہیں اور جمہوری نظام سے بھی متصادم ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف اپنی باقاعدہ ایک پلین آف ایکشن جو ہے وہ چاک آؤٹ کریں گے اور وہ آپ سے شیئر کریں گے اس میں پلین آف ایکشن میں آپ کیا پرزنٹ میں ایک کو ہے کہ آپ کو باز رفتا ہوتا ہے صدیقی صاحب دیکھیں ہم نے ہرتالے ہم نے نہیں کرنی ایک بات تہہ کر دو میں کہ اس سال میں کوئی اس طرح کا پوٹیسٹ اور اس طرح کی سٹرائکس نہیں ہوں گی جس کے نتیجے میں عوام سفر کریں میں نے اپنی کمیونٹی سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم نے درخواست کی ہے کہ ہم جن سائلین کا بہت بڑے بڑے سٹیکس ہوتے ہیں کیسز میں ہم نے کیسز کو پرفارم کرنا ہے ان کو کنڈکٹ کرنا ہے اور ہم نے سٹرائکس کر کے تو عوام کے حکوم کے خلاف نہیں کھڑے ہونا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے اور ایکسپشنل سرکمسٹینسز میں ہم دیکھیں گے لیکن یہ جو کلچر آف پوٹیسٹ اور میری بار کاؤنسلز نے آج بھی سپروف کیا ہے آئندہ ہم اسے بلکل اجتناب کریں گے اور دوسری ایک بات کہ جو پی آئی سی والا واقعہ ہوا اس واقعہ کے حوالے سے میں پوری قوم سے بھی معذرت خواہ ہوں اور ہم نے اس کی پرزور مضمت کی ہے اور آئندہ اور پچھلے واقعات کے حوالے سے ہم نے جو تعدیبی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے ہم نے پروینشل بار اسوسیشنز کو یہ ڈیریکشن دے دی ہے کہ وہ انڈر دی لاؤ اپروپریئیٹ افیکٹیو ڈسیپنل ریمائیز ان کے خلاف اختیار کریں یہ ہماری اپینین ہے یہ اپینین ہے ہماری اور ہم لاؤ سٹوڈنٹ وہ انڈر کنسٹیڈریشن ہے وہ کاؤنسل میں بیٹھیں گے اس کے جتنے پاسیبل ایوینیوز ہیں میں نے آپ کو اپنا نکتہ نظر اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے اب اس کو حکمتی عملی کے طور پر کمیٹی بنا دی ہے اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کاؤنسل کا راستہ اختیار کرتی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کا نظام درست تھا اور کمیٹی جو ہے کمیٹی میں ایک تو میں خاکسار ہوں سید کلبے حسن صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسیسیشن ہے اختر حسن صاحب ہمارے میمبر پاکستان بار کاؤنسل ہیں اور جناب کامران مقتضا صاحب ہمارے میمبر پاکستان بار کاؤنسل ہیں یہ چار افراد پر مشتمل جو ہے یہ کمیٹی ہوگی اور یہ ڈیلیبریٹ کر کے ہمیں سیجیسٹ کریں گے کہ ہم نے کیا لاحای عمل کرتی ہے یہ وزن ڈیز ہوگا اتنی تہزی سے کام ہوگا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی چیزیں تحتل کا شکار نہیں ہوں اور میں معذرت خواہوں آپ کو تکلیف ہوئی اور تاخیر ہوگی ہمارا اجلاس طویل ہو گیا تینکیو ویری مچ اگین اب آپ سے ملتے رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے اور ملاقات جاری رہ گی تینکیو ویری مچ